آج ہم سٹڈی کریں گے uses of compounds کے بارے میں یعنی یہ جو compounds ہیں ان کے کیا فائدے ہیں تو اب اگر ہم worth compound کی بات کریں تو compound کہا جاتا ہے جب دو یا دو سے زیادہ element ملتے ہیں کسی ایک خاص کسی fixed ratio میں تو وہ مل کے بناتے ہیں ایک compound جیسے کہ ہم اگر بات کریں water کی پانی کی تو پانی بھی کیا ہے ایک compound ہے جیسے کہ ہم بات کر رہے تھے کہ compound دو یا دو سے زیادہ element سے مل کے بنتا ہے تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں oxygen اور hydrogen یعنی کہ oxygen جو یہ وہ ایک element ہے اسی طرح سے hydrogen جو ہی وہ ایک الگ element ہے اب ان کے atoms خاص ریشو میں ملتے ہیں اور ان کی ratio کیا ہے one ratio two یعنی کہ ایک oxygen جب دو hydrogen کے ساتھ ملتا ہے تو پھر بنتا ہے compound کس کا بنتا ہے water کا اور اگر اب ہم اس کے uses کی بات کریں کہ اس کے کیا uses ہیں تو ہم پانی کو استعمال کرتے ہیں گھروں میں اس کے علاوہ پانی کو استعمال کیا جاتا ہے industry میں اس کے علاوہ ہم جو کھیتی باری کرتے ہیں مطلب جو پودے وغیرہ اگاتے ہیں فصلے اگاتے ہیں اس کے لئے بھی کس کی ضرورت ہوتی ہے اس کے لئے بھی ضرورت ہوتی ہے پانی کی اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ پانی کے بغیر life impossible ہے یعنی کہ زندگی جو ہے وہ ناممکن ہے کیونکہ پانی پیے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے اب اگر ہم ایک اور compound کی بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں carbon dioxide اب کاربن اور ڈائے کی بات ہمیں تو ڈائے کہا جاتا ہے two کو یعنی کہ کاربن اور دو oxygen ملتے ہیں تو بنتا ہے کاربن ڈائے اکسائید پلانٹس تو ہیں پودے جیسے یہاں پر ہم اپنے سامنے ڈائیگرام میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ کاربن ڈائے اکسائید کو استعمال کرتے ہیں اور اس کو استعمال کرتے وے اپنی خوراک بناتے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کاربن ڈائے اکسائید اور پانی کو استعمال کرتے ہوئے سورج کی روشنی میں پودے اپنی خوراک بناتے ہیں اور oxygen gas release کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کاربن ڈائے اکسائید جو ہے اس کے علاوہ کہاں پر استعمال ہوتی ہے یوریا بنانے کے لیے manufacture کہتے ہیں بنانے کو جو کہ استعمال کی جاتی ہے as a fertilizer اور fertilizer کہا جاتا ہے خاد کو جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ فصلوں میں کیا ڈالتے ہیں خاد ڈالتے ہیں اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ کاربن ڈائے اکسائید اس کے علاوہ استعمال کی جاتی ہے سوڈا بوٹلز یعنی کہ جو ہم بوٹلز پیتے ہیں جیسے کہ پیپسی کوکو کولا تو اس کے اندر جب ہم دھکن کھولتے ہیں تو ایک دم سے ہمیں آواز آتی ہے کیونکہ اس کے اندر موجود ہوتی ہے کاربن ڈائے اکسائید گیس اسی طرح سے بگر ہم بات کریں تو ہم ایک اور کمپاؤنڈ کے استعمال کو دیکھ لیتے ہیں وہ ہے سوڈیم کلورائیڈ سوڈیم کلورائیڈ جسے کہ تیبل سالٹ یعنی کہ جو کھانے کا نمک ہے وہ بھی کہا جاتا ہے جو ہم کھانے کے لیے نمک استعمال کرتے ہیں وہ ہوتا ہے تیبل سالٹ اور یہ کس سے ملکے بنا ہوا ہے یہ ملکے بنا ہوا ہے سوڈیم اور کلورائیڈ کے الیمنٹ سے اب اگر ہم اس کے فائدے کی بات کریں کہ نمک کو بہت سارے لوگ استعمال کرتے ہیں مچھلیوں کو پریزرف کرنے کے لیے پریزرف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انہیں لمبے عرصے تک اپنے پاس صحیح رکھنے کے لیے کہ وہ خراب نہ ہوں تو انہیں اس طرح سے جیسے یہاں پر ہم ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں کہ نمک میں رکھ دیا جاتا ہے اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ نمک کو استعمال کیا جاتا ہے ہمارے کھانے کو نمکین بنانے کے لیے یعنی اس میں جو ہے وہ ٹیسٹ لانے کے لیے اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو سوڈیم کلورائیڈ ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے منیوفیکچر کرنے کے لیے بنانے کے لیے کاوستک سوڈا اور واشنگ سوڈا یعنی ان دونوں کے بنانے کے لیے بھی کیا استعمال کیا جاتا ہے سوڈیم کلورائیڈ اور اگر یوزز کی بات کریں کمپاؤنٹس کے تو اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں ون بائی ون جیسے کہ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں سوڈیم بائیکاربونیڈ اسے ناہ سیو تھری اسے استعمال کیا جاتا ہے بیکنگ سوڈا کے طور پر اسی طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں پوٹاشیوم نائٹریٹ جسے کہ استعمال کیا جاتا ہے ایز اف فرٹیلائزر فرٹیلائزر کہتے ہیں کھاد کو تو ہم دیکھ رہی ہیں کہ یہ کیا ہیں یہ کمپاؤنٹس ہیں جو مختلف الیمنٹ سے مل کے بنے ہیں اسی طرح سے ہم بات کرتے ہیں کیلشیوم ہائیڈرو آکسائیڈ کی تو کیلشیوم ہائیڈرو آکسائیڈ اگر استعمال کی بات کیجئے کہ کہاں پر یوز ہوتا ہے یہ کمپاؤنٹ یہ ہوتا ہے شوگر انڈرسٹری میں اسی طرح سے پوٹاشیوم پر مگنیٹ کی بات کی جائے تو پوٹاشیوم پر مگنیٹ کو یوز کیا جاتا ہے ڈس انفیکٹنٹ کے طور پر ڈس انفیکٹنٹ کہا جاتا ہے جو جرہ سیم کو ختم کرے دیکھیں اس لئے ہم کہنے کہ پوٹاشیوم پر مگنیٹ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ڈس انفیکٹنٹ کیونکہ اس سے جو ہے وہ جرہ سیم دور کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اسی طرح سے ہم بات کرتے ہیں مگنیشیوم کلورائٹ کی تو جو مگنیشیوم کلورائٹ ہے اسے استعمال کیا جاتا ہے دانتوں کی فلنگ کے لئے آپ نے دیکھاؤ گا کہ اگر کبھی دانٹ ٹوٹ جائے تو اس کو فل کیا جاتا ہے تو اس کی فلنگ میں استعمال ہوتا ہے مگنیشیوم کلورائٹ اسی طرح سے بلیچنگ پاودر جو ہے وہ آپ نے دیکھاؤ گا کہ استعمال ہوتا ہے گھروں میں تو جو بلیچنگ پاودر ہے وہ بھی کیا ہے وہ بھی ایک کمپاؤنٹ ہے اور اس کو کس لئے استعمال کیا جاتا ہے دس انفیکٹنٹ کے طور پر یا پھر ہم کہتے ہیں سٹریلائزیشن آف وارٹر کے لئے یعنی اس کو بھی استعمال کیا جاتا ہے جرہ سیم کو دور کرنے کے لئے اسی طرح سے اگر ہم بات کریں واشنگ سوڈا کی تو واشنگ سوڈا جو ہے وہ بھی ایک کمپاؤنٹ ہے دیکھیں جسے کہ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر سوڈیم اس کے علاوہ کاربن اور آکسیجن سے مل کے بنا ہے اور اس کو استعمال کیا جاتا ہے واش تو واش کلوڈز یعنی کہ کپڑے دھونے کے لئے تو اس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم اپنی روٹین میں روز مرہ کے کاموں میں بہت سارے کمپاؤنٹس کو استعمال کرتے ہیں تو سٹورنٹس آج ہم نے ڈسکس کیا یوزز آف کمپاؤنٹس کے بارے میں